جی تو میں آج آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں صبح سے رات تنگ جہاں بیٹھی ہو رہتی ہونا وہ اس وینڈو پہ رہتی ہوگی کہ یہاں پر میرا چینل ورک کنٹینیوزلی چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ چارجر بھی یہاں پر لگا ہوا ہے تو پہلے جو ہے نا یہ وائی فائی کے نا سگنل بہت کم آتی تھی بہت کم جس کی وجہ سے پھر میں وینڈو پہ ہی بیٹھا کرتی تھی تو وینڈو پہ بہت اچھے سگنل آتی تھی تو بس اسی طریقے سے ایک سال ہو گیا میں اس چیئر کے اوپر بیٹھی رہتی ہوں اس چیئر کو میں یہاں رکھ دیتی ہوں ایسے کر کے ایسے کر کے اور یہ میرا بن جاتا ہے آفیس چھوٹا سا اور چیئر بھی مجھے اسی پر ہی سکون گلتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں چارجر ہوتا ہے کیونکہ چارجر کے مجھے اینی ٹائم ضرورت رہتی ہے اور یہ ہے کرٹن ہٹاؤ تو یہ وینڈو ہے جو کہ وینٹر میں تمہیں بن رکھتی ہوں لیکن سمر سیزن میں اس طریقے سے کھول کے نہ میں یہاں پر کام کرتی رہتی ہوں تو پھر مجھے ایزی ہوا بھی آتی رہتی ہے میہیں ڈاڑتے ہیں کہ ادھر بیٹھ کے کرو یا ادھر بیٹھ کے کرو یا بیٹھ کے کرو یا بیٹھ روم پہ جا کے لیٹھ کے کرو تو ہر ٹائم یہاں پر میں تین تین بجے بھی یہاں پر بیٹھی ہوں آپ یقین مانے تو مجھے کام کرنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے وائ فائ کے سگنل یہاں پر بہت اچھے آ رہے ہوتے ہیں ٹاپ او ٹاپ چل رہا ہوتا ہے میرا کام اور یہاں پر جو ہے چارجر بھی ہے تو اس ویسے میری سیٹھ جو ہے چھوڑتی نہیں ہوں اور یہ سیٹھ جو میرے بچوں کے بچپند کی ہے اور بچے تو سو پوچھتے نہیں لیکن یہ میرے ساتھ شپٹی رہتی ہے اور یہ جھولے پہ میں بلکل بہت کم بیٹھتی ہوں آج ہم اس جھولے پہ بیٹھتے ہیں اور آپ سے باتیں کرتے ہیں اور میں اس جھولے پہ اس طریقے سے آرام کر لیتی ہوں انجوائی کر لیتی ہوں اپنے میاں کا زیادہ طرح میں بیٹھ کرتی ہوں جب رات میں میرے بچے سو جاتے ہیں تو پھر میں اس میں آت جاتی ہوں اور بیٹھ جاتی ہوں یقین بانے یہ دپریشن والوں کے لیے بیسٹ ہے جو میرے طرح پریشان ہیں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے یا تھکاوٹ ہے اس کے لیے اتنا مزیدار ہے اور آپ کو پتہ ہے بچپند سے مجھے جھولے بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بچپند سے جھولے بہت اچھا لگتا ہے میں اپنے بچوں کو بھی بچپند سے چھوٹی چھوٹی سے تھے نا تو ان کو جھولوں میں رکھتی تھی انہوں نے ہر طرح کا جھولا یوز کیا جو کہ اب اس ٹور میں بھی دو جھولے پڑے ہوئے ہیں بہت زبردست جھولے وہ ابھی نہیں نکالتی اب یہ لوگ لڑتے ہیں مجھے بیٹھنا ہے مجھے بیٹھنا ہے مجھے بیٹھنا ہے تو میں نے ان کو رکھی دیا تو ابھی تک میں رکھتے ہوں حاصل میں شوق میرا تھا اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ کیسے ہو آج کا ویلوگ سنڈے کا ویلوگ ہے دوپہر کا اور آج ہم لوگ آپ کی طرف بھی لا رہی ہوں کیمرہ سبر تحمل تو بس اب ہم لوگ آئے ہیں اپنے امبالہ اپنے ایریے میں سموسے شموشے کھانے سموسے شموشے کھانے گولگپے کھانے پانی پوری کھانے پانی پوری کھانے یہ لولیپپ لائی حریب آج یہ سپرنگلز یہ اس کے دیکھ لیں بیکار کے اور بس ابھی ہم یہ کھا رہے ہیں امبالہ سے کچھ لے لیں گے آج ہم باہر نہیں گئے کیونکہ باہر سے مرات گئیں زیادہ آوٹنگ پہ نہیں گئے میرے میاں گئے تھے نا آج وہ گئے تھے ہاشر کہاں گئے تھے بٹا بابا گلستان ہے جہور نورتھ کراچی تو بچارے گئے ہوئے تھے ابھی آئیں تو بچے رو رہے تھے اور ایک یہ بچی بھی رو رہی تھی تو پھر ہم باہر چلے گئے آگئے سموسے شموشے کھانے سموسے شموشے تو بس پھر اب ہم سموسے شموشے کھا کے یہ بچوں کی چیزیں بھی لیں بھی سموسے کھاؤ بند کر اس کو گندی بچی تیچر دیکھ رہے ہیں آپ کی آپ بات نہیں بان رہی ہو اچھے دیکھو یہ ہم نے چیزیں بھی لیں بچوں کی یہ بن احمد بھی گئتے ہیں ہم جو کہ میں نے بھی ویڈیو آپ کو دکھائی میں باپ کھڑی بھی تھی اور یہ چیزیں بھی لیں بچوں کی بس گھر چلے جائیں گے بس سمپل بابا گئے میں کدھر گئے میں نیل پولیم دکھاؤ بابا کدھر گئے میں سموسے شموشے لینے کدھر گئے میں شموشے شموشے لینے سموسے شموشے بھائی گاڑی گندی ہو جائے گی کیا کر رہے ہو سنتی نہیں ہو بندہ انسان کی لینگویج بھی سن لیتا ہے ہم آپ کو امیجک پیو تو یوٹیو فیملی جو ہم لوگ آتے ہیں سموسے بغیرہ کھانے تو یہ ہمارے ایریے کا امبالا ہے اور اس کی بہت زیادہ برانچز ہیں یہاں سے ہم لوگ کھاتے ہیں بہت زیادہ برانچز نہیں ایک یا دو ہے شاید ایک دو ہے اور یہ یہاں سے ہم نے گول کپپے کھاتے ہیں اس کے بالکل سامنے ہیں اور وہاں سے وہاں سے گول کپپے وہاں سے سموسے ملتے ہیں اس سائیڈ سے سمیرا کا بھائی بھی جا رہا ہے تو بلا خی میرا ساموسا تو مجھے پیچھے دے دیا گیا ہے میں کھاری ہوں گرم گرم ساموسا ساموسا شموشا اور کیا رائے ہیں رول بھی لائیں ہاں مزیدار ہمیں گول کپپے بھی کھانے بہت مزیدار بہی بہت مزیدار درمہ گرو ساموسا شموشا آپ کھول نہیں سکتے ہم آپ کھول نہیں سکتے کھولو نہ حریم کیا ہے کھانے نہیں دے رہی ہو بھے کیوں تنگ کر رہی ہو سارا مزے خواب کر رہی ہو کھولو نہ تو بڑے ہی مزے سے ہمیں نے تو کھاری ہے ساموسا گول کپپوں کا مطلب کے پانی پوری کا آرڈر دیا ہوئے پانی پیلی ہے پانی پوری آرہی ہے گرم گرم ساموسے ہماری ہی کی فیموس بریاد یہ ہے الماری امبالا ہم یہی کی کھاتے ہیں پانی پینے بیٹھ کے پیو کھایا کیا آپ نے ہمارے گوش کھاتی رہتی ہو ہاشے بھو شوکی نے ہماری طرح کھانے کھانے کا ہر چیز کھانے کا یہ جو میرے پیچھے دیکھو یہ بھی امبالا ہی کی جگہ ہے آدم محمود آباد کیلے امبالا کا ہے کریم خاتی ہے آپ لوگا کھوش اور پیتی ہیں آپ لوگا کھوش اور آپ آپ کیا کرتے بیٹا کھاتو کھاتو پای پیتا شریف کتنا بن رہا چلو گول کپے کھاتے ہیں ہریم ہٹو میرے گول کپے آگا میرے پیٹھ 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 پھرا 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 چھلوں چھلوں کھائیں 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 یہ کھانے کی کسی موگی پندری کھانا نہیں کھاتی چھلوں پیچھے ہیں دکٹر صافر دیکھ رہے ہی میری ویڈیو چلوں رکھو ادھا حرام حرام سے کھاؤ بس ایک کی کھاؤ اور نہیں ملے گی ایک کی باقی سمیں ایک چھلوں اچھے نہیں ہوتی بچوں کے لئے یہ میری اتنی ٹرک کے ساتھ میں نے سارے گول گھ melan کھا لیکن میرا موں گندا ہوا ہے پتہ ہے آپ کو اور ہاتھ بھی گندے نہیں ہوئے دیکھیں یہ بھی ایک ٹرک ہوتی ہے اور میں یہ دیکھوں اور میں اپنے چینل پر ضرور پانی پوری کا چیلنج کرتی لیکن ہجاب میں بھی ہوتی ہوں چلو ٹھیک ہے لیکن میں ساتھ کوئی کرنے والا نہیں ہوتا تو یہ وجہ ہوتی ہے کبھی کسی اپنی دوست کو گھیروں گی اور پھر اس کے ساتھ چیلنج کروں گی تو پھر آئے گا انشاءاللہ چیلنجز میں لے کے آؤں گی ٹھیک ہے اپنے دوست کو کروائے کروں گی بلا بلا کے مزے مزے کے کھانے بنوا کے کھلاوں گی اور یہ میرے چیلنج بھی ہو جائے گا تو میں نے بہت مزے سے پانی پوری کھا لیا تھا کھلاس کر دی ہاتھ بھی بالکل صاف ہیں دیکھیں تو یہ میری شام کی سندے کی روٹین تھی جو بس اس ٹائپ کے تھی تو میں نے پھر آپ لوگ ساتھ شیئر کی آپ کا ایک گول کپا میں نے کھا ہے آپ کا پانی بھی میں نے کیوئی ہے میں نے اپنا پانی کیسا ہتم دیا اور اس کے کھا رہا ہے یہ امبالا کے بالکل سامنے ہے گول کپے والا بہت مزے دار ہوتے ہیں تو جو میرے گھر کے قریب رہتے ہیں امبالا کے قریب رہتے ہیں وہ یہاں کی گول کپے کھاؤ بہت مزے کے ہیں بہت ہی کماری کے ہیں پانی پوری کھا رہے کے بعد خیال آیا کہ محمود آباد گیٹ بھی بات سوری پاس ہی میں ہے تو ہزمن کو میں نے کہا کہ مجھے تریلر درزن کے ہاں لے چلو اور تو اسے سٹیچنگ کا پرابلم ڈیزائننگ کا ہو رہا ہے تو وہ میں دیکھ بھی لوں گی پھر میں نے اچانک سے ان کے گھر میں مارا چھاپا ہے اور میں چلے گی وہاں پر اور یہ وہی کی گلیوں سے ہم نکل رہے ہیں محمود آباد گیٹ کی سائٹ کی بیک سائٹ ہے یہ تو بس یہی سے ہی پھر ہم نکل رہے ہیں نکلتے نکلتے ہم لوگ آ گئے محمود آباد نمبر دو تو جیسے ہی آئے تو وہاں ظاہر ہے میرا امی کا تھا اور پھر میں نے ساتھ ہی میں ہزمن کو کہا کہ مجھے امی سے بھی ملا دیں کیونکہ کافی دن سے نہیں ملے ہم کم ہی ملتی ہوں میں تو ہم نے یہ دے دی ہے انٹری دیکھ لو ٹی پی ٹو والو ہم آ چکے ہیں آپ کے ٹی پی ٹو اور بس ہزمن نے کہا ٹھیک ہے پھر وہاں بھی چلو تو پھر میں اپنی امی بہن بھائیوں سے ملی کافی گپ شپ کی بہت مزہ آیا ہم جب بھی بہن بھائی ملتے ہیں بچپن کی باتیں ہی کرتے ہیں ہمیں اپنے بچپن بہت یاد آتا ہے پرانے محلے کی باتیں کرتے ہیں گلی پڑوسیوں کی باتیں کرتے ہیں اور ہستے ہساتے ہیں اور پھر اس طریقے سے ٹائم سپینٹ کر کے کافی ٹائم بیٹھ کے اچھے سے چائے وائی پی کے تو پھر ہم نے وہاں سے ہم مطلب نکل گئے تھے کافی ٹائم وہاں گزارا اور یہ آ چکی ہے امی کی گریہ ٹھیک ہے پورا گھر میں نے نہیں دکھایا باہر سے بس یہ گیٹ دکھا رہی ہوں تو بس یہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے حریم فاطمہ نانو کی گھر اسے کے ساتھ حریم فاطمہ کہلے گے مجھے چیزیں وغیرہ جاہیے تو ہم لوگ بن احمد بھی آ گئے تھے اور اس کو چیزیں وغیرہ دلائیں یہی تک تھی میری آج کی ویڈیو یہ میری ریٹین رہی اور لائک کرو سبسکرائب کرو اچھے کومنٹ کرو دعا میں آ رکھو ابتہ خیر رکھو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کتنے بار بولوں اللہ حافظ ویڈیو جب تک چلتی رہے گی بولنا ہی پڑے گا جناب حالی اللہ حافظ فی امان اللہ